مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ دو جماعت الاخرہ 1442 سجری بمطابق 15 جنوری 2021 سوی بانوان آخرت کی پہلی منزل اس کی آز اور تیاری خطیف فضلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی ترجمہ و آواز سنا اللہ صادق ٹیمی بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عامال سے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعبیداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی نسلمانوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے بندوں کو پیدا کیا اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی سے درستگی اور ہدایت وابستہ ہے اس سے اس شخص کی طرح ڈرو جو جانتا ہے کہ اللہ اس سے کتنا قریب ہے اور اس پر کتنی قدرت رکھنے والا ہے اور اس پر اس شخص کی طرح ایمان رکھو جس نے اس کی بہدانیت کا اقرار کیا ہے اس لیے کہ تم تقوی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اس نے تمہیں نعمتوں سے اسی لیے نوازا ہے کہ تم ان سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں مدد لے سکتے اللہ کے بندوں ہر انسان جو اللہ پر سرشتوں پر اس کی کتابوں پر رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقرر وقت کی طرف گامزن ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوقات پر لکھ دیا ہے اور وہ موت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی ہے باقی رہ جائے گی اور فرمایا ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے ہم ہر دن والدین بھائی بیٹے پروسی اور حباب میں سے متعدد لوگوں کو آخرت کی طرف سے دھارتے ہوئے دیکھتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کی منزلوں میں سے پہلی رات میں اپنے انجاب پر غور کرو جو قبر ہے جب تمہارے پاس دو فرشتے منکر اور نقیر آئیں گے اور تم سے تمہارے رب دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہاں نائنصاف لوگوں کو اللہ بھکا دے گا اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے اے انسان غور کر کے قبر میں تیرا ہم نشی کون ہوگا کیا تُو نے نیک عمال کیے ہیں کہ وہ تیرے پاس اچھی صورت اچھے کپڑے اور اچھی خوشبو والے انسان کے شکل میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے تم اس چیز کی خوش خبری لے لو جو تمہیں خوش کر دے گی یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا کر تھا ہم تمہارے نیک عمال ہیں ہم اللہ سے اس کا فضل کرم معافی اور خوشنیدی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرامگاہ سوار رہے ہیں تبری رحمہ اللہ نے کہا یعنی وہ اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آرامگاہ درست کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کی سزا سے محفوظ رہیں اور اس کے عذاب سے بچے رہیں اپنے لیے تیاری کرو دیکھو بیماری اور موت قریب ہے اور ایک سانس بھی زائے مت کرو کہ اس کا کوئی بھی بدل نہیں یا پھر تم نے برے عمال کیے ہیں جو تمہارے پاس بد سورک کبھی ہی کپڑے اور بد ہو کے ساتھ آئیں گے اور تم سے کہیں گے اس چیز کی خوش خبری لو جو تمہیں بری لگے گی یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم اللہ کے عذاب اور سخت سزا سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اے انسان اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا بھی تصور کر کہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا بدلہ ملے گا حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا اور جہنم کی پیچ پر پلسرات ہوگا یہ تمام وہ مناظر اور راستے ہوں گے جنہیں لازمان دیکھنا ہوگا اور جن پر چلنا ہوگا اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنے آپ کو اس عظیم دن کی خاطر تیار کرو اور خالص اللہ کے لیے کیے گئے نیک عمال سے اسے ہموار کرو اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھو بلا شبہ اقبول کرنے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے دڑتے رو اور ہر شخص دیکھ بھالے کے کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کیا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے حکام کو بھولا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور اسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں اہل نار اور اہل جنت بہا ہم برابر نہیں جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکامیاب ہیں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور اس کے اندر موجود نشانی اور حکیمانہ ذکرے سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور گناہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے معافی مانگئے بلا شبہ و بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی نعمتوں سے ہی نیک عمال پورے ہوتے ہیں اور میں دردو سلام بھیستا ہوں مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق پر جو ہمارے نبی محمد ہیں آپ پر سب سے افضل درود اور کامل ترین سلامتی ہو ہمارے بعد اللہ کے بندو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو مسلمانوں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس پر بھروسہ کریں اور یہ پیغمبروں کے اخلاق میں سے ہے اور یہ عظیم قلبی عبادت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو اور دنیا و آخرت کے معاملات میں حصول منفعت اور دفع مذررت کو اللہ کے سوپوت کر دیا جائے اور اے مسلمان تیرے اوپر فرض یہ ہے کہ تُو اپنے خالق اور معاملات کے مدبر پر بھروسہ رکھ بطور خاص بہرانوں میں اور جائے شریع اسباب بھی اختیار کر یہ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے وحد کی دن دو زرہیں پہنی حجت کے سفر میں ایک رہنما کو کرائے پر رکھا احضاب کے دن خندق کھو دی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے توحید کے علم کو پھیلانے کی کوشش کی اور اسباب اختیار کیے کہ اللہ پر توقل کا مقصد پورا ہو اور وہ مقصد توقل کا دل سے جڑا رہنا اور سبب و عقل کا استعمال کرنا ہے ہمارے دین اسلام نے علاج و معالجہ کی مشروعیت پر اُبھارا ہے اور جسے مرض اللہ خوشہ ہے اسے اُبھارا ہے کہ وہ علاج کرائے عسامہ بن شریک رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا دیہاتی لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول کے ہم علاج و معالجہ کرائے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج و معالجہ کرو کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کی شفاہ بھی بنائی ہے اللہ عزیز اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندو پر اس کے انہی بعد اس کے کہ انہیں مصیبت اور سخت پریشانی لاحق ہوئی اور کرونا بیماری پھیل گئی ان پر حسان کیا اور انہیں ایسے ویکسین سے نوازہ جو موسیر ہیں اور مجازداروں سے منظور شدہ ہیں جو انشاءاللہ اس سنگین مرض سے بچانے والی ہیں اور اسباب اختیار کرنے میں سے یہ ہے کہ تجویز کرتا ہے ویکسین لی جائے وزارت سہت کی جانی اس پر اپنائی گئی کاربائیوں کے مطابق ویسین لینے کی ایک دوسرے کو نصیحت کی جائے اور اس ویکسین کے غیر موسیر ہونے کہ سلسلے میں یہاں وہاں افواہ بازوں کی افواہوں کی تصدیق نہ کی جائے کہ وہ تو جھوٹی کہتے ہیں اور یہاں اللہ کے شکر کے بعد جن کا ذکر کیا جانا چاہیے اور جن کا شکریہ آدھا کیا جانا چاہیے وہ اس ملک کے سربراہان حفظ مللہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے شہریوں اور مقیم افراد کے لیے مفت ویکسین مہیا کی تاکہ وہ سلامت رہیں اور اس مرض کے شکار نہ ہوں بلکہ ملک کے قائدین اللہ ان کے حفاظت کرے ویکسین لینے والوں میں آگے آگے رہے تاکہ تردد میں پڑے لوگ مطمئن ہوں اور افواہ باز منا مراد ہوں اللہ انہیں بہتر بدلوں سے نوازے اور انہوں نے ملک اور عوام کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے اسے اللہ ان کے مزان حسنات میں رکھے اور ان سے ہر مصیبت اور ہر تکلیف کو دور کرے اس بیچ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پورے معاملے میں اللہ پر توقع کرتے ہوئے اور اسباب اختیار کرتے ہوئے جلد ویکسین لے کر ملک کی مدد کریں تاکہ وبا لوگوں میں نہ پھیلے نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے دوسرے نم پر اس کی تخذیب بیان کرنے والے فرشتوں کو رکھا ہے اور تیسرے نم پر پر ان سو جن کے مومنوں تمہیں رکھا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھی بھیجتے رہا کرو اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے نازل فرمایا ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد و صاحب شرکت اور اے اللہ تُو برکتیں نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے نازل فرمای ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد و صاحب شرکت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا ان کو خلفہ راشدین سے جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور جو اسی کی موافق انصاف کیا کرتے تھے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل کرم اور جود و سخا سے اے کرم کرنے والے اے اکرم الاکرمین راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بے بیار و مددگار کرنا چاہا اسے رسوہ کر اے اللہ اس ملک اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامل مطمئن خوشحال اور فارغ البال بنا اے اللہ مسلمان مرد و عورت زندہ مردہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہمارے ڈاکٹروں اور ان کے معاونین کی حفاظت فرما انہیں توفیق یاب کر اور اے ارحم الرحمین اور اے ارحم الرحمین ہم سے اس وبا کو اٹھا لے اے اللہ سرحدوں پر تعیونات ہمارے لشکروں کی مدد فرما اے اللہ ان کا نشانہ صاحب کر ان کے پاؤں جمع اور تُو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دے اے اللہ ہے ہمارے سربراہ خادم حرمین شریف ہیں اور ان کے والی احد کو تُو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے انہیں بلہائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا اور تمام مسلم سربراہوں کو بھلائی اور نیکی کی توفیق دے اے اللہ ہمیں بارش سے نواز اور ہمیں ناومیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ بارش برسا اے اللہ بارش برسا اے اللہ بارش برسا اے اللہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے تیرے بندے ہیں اے اللہ تو ہم سے بارش کو دور نہ کر اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ لکا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بہیائی کے کام و نائشہ استحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو دیکھو اللہ زمجلیل کو یاد کرو اللہ تمہیں بھی یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجالاؤ وہ تمہیں اور بھی نوازے گا اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو